السلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو کیٹو پہاڑی کے بارے میں کچھ اہم معلومات بتائیں گے محضر ناظرین آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک اور میری چینل کو سبسکرائب کریں ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ کیٹو زمین پر دنیا کا دوسرا بلند ترین پہاڑ ہے جس کی بلندی 28,251 فٹ یعنی 8,611 میٹر ہے ناظرین کیٹو دنیا کے چودہ اچھی ترین پہاڑیوں میں سے ایک ایسی پہاڑی ہے جس کی بلندی 8,000 میٹر سے زیادہ ہے ناظرین کیٹو پہاڑی کا نام کیٹو اس وقت پڑھا جب اٹھانہ سو چھپن میں ایک برطانوی آفیسر جس کا نام جارڈ تھامس تھا وہ برسغیر کے عظیم مسلسل سروے کے لیے کام کر رہا تھا ناظرین جارڈ تھامس کشمیر میں موجود ایک پہاڑ پر چڑھا اس نے کراکرم میں دو سو کلومیٹر دور دو نمائی طور پر دو پہاڑیوں کو دیکھا ایک کا نام اس نے کیٹو دوسری کا نام کیون رکھ دیا ناظرین مقامی طور پر کیٹو پہاڑی کا کوئی نام نہیں تھا تاہم ممکنہ طور پر اس کی دوری کی وجہ سے اس کا نام کیٹو رکھ دیا گیا ناظرین کیٹو کو کبھی کبھار مونٹ گارڈوین آسٹنگ کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے جو کہ ہنری گارڈوین آسٹن کے اعزاز میں استعمال کیا جاتا ہے جو کہ اس علاقے کے اقدائی متلاشی تھے رائل جیوگرافیکل سسائٹی نے اس نام کو مترد کر دیا لیکن یہ متعدد نقشوں پر استعمال ہوا اور اب بھی جگہ جگہ دیکھا جاتا ہے ناظرین ایک اور نام جو عام طور پر استعمال ہوتا ہے شوگوری ہے جو بلتی الفاظ چھوگو یعنی بڑا اور ری یعنی پہاڑی سے محفوظ ہیں ناظرین یہ صرف ایک نام ہو سکتا ہے جسے مغربی تلاشیوں نے بنایا یا ممکن طور پر اس سوال کا ایک الجا ہوا جواب ہو کہ اسے کیا کہتے ہیں بہت کم مقامی لوگ کیٹو کے قریب پہنچے ہوں گے 1953 سے کیٹو پہاڑی کو ویشی پہاڑی کے نام سے جانا جاتا ہے جو کہ جارج بیل نے ایک موہم کے بعد یہ استعمال کی تھی ناکام چڑھائی کے دوران اپنی موت کے قریب اس نے اسے ایک ویشی پہاڑ جو کہ آپ کو مارنے کی کوشش کرتا ہے کے طور پر بیان کیا ناظرین کچھ عرصہ پہلے تک کیٹو وائد پہاڑ تھا جو سردیوں میں کبھی بھی سر نہیں کیا گیا تھا تاہم دوہزار اکیس میں نیبس نائی پورجہ کی قیدت میں دس نیپالی کوئی پیماؤن کی ایک ٹیم نے کیٹو کی پہلی سرمائی چوٹی کے ساتھ تاریخ حرکم کی ایک اندازے کے مطابق کیٹو میں چار یا پانچ میں سے ایک پہاڑ پر مر جاتا ہے یہ تقریباً بائٹس فیصد کی چوٹی سے موت کی شرعہ ہیں ماؤنٹ ایورس پر اس شرعہ کا دخمینہ تین پرسنٹ ہیں انہ پورنا پہاڑ جو انڈیا میں موجود ہے جس کی بلندی صرف آٹھ ہزار ہے اس کی شرعہ وات پچیس فیصد ہیں ناظرین کیٹو پر چڑھنے کی پہلی سنجیدہ کوشش انیس سو دو میں ایک انگلو سویس مہم کے ذریعے کی گئی تھی انہوں نے کیٹو پر اٹھ سٹھ دن گزارے اور چھ ہزار پانچ سو پچیس میٹر کی زیادہ سے زیادہ انچائی تک پہنچ گئے کیٹو سر کرنے کا پہلا سربراہی جلاس اکتیس جولائے انیس سو چون کو اطالوی لینو لیسیڈلی اور اچیل کیپی گونی نے کیا تھا تاہم ان کی کمیابی تنازات میں گھیری ہوئی تھی کیونکہ آنے ورے سالوں اور دہائیوں کے دوران سمیٹریس نے ٹین کے دیگر ارکان کے ساتھ ایک دوسری پر پہاڑ پر متعدد دو خدہی کا الزام لگایا تئیس سال ہو چکے تھے جب تک کہ کیٹو کو دوسری بار سرک کیا گیا انیس سو ستتر میں جاپان اور پاکستان کی مجھتر کا مہم کا اجلاس ہوا اس مہم میں اشرف آمان بھی شامل تھے جو کہ کیٹو پر چڑھنے والے پہلے پاکستانی تھے ناظرین آج کی ویڈیو ہماری یہی تک تھی ویڈیو زیادہ ہونے کی وجہ سے انشاءاللہ ہماری اگلی ویڈیو بھی کیٹو پر ہوگی کیونکہ کیٹو پر بہت زیادہ معلومات ہیں اور کیٹو پر بہت زیادہ داکومنٹری ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم کیٹو کا پارٹ ٹو پہلیں گے انشاءاللہ ناظرین اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ دنگے بار